تاریخی اسلام کے ساتھ عظیم اور بہادر مسلمان بادشاہ جنہوں نے ایسائیوں کو شکستیں دی تھی نمبر سیون محمد بن نبی آمر محمد بن نبی آمر اندلس کے وہ عظیم مسلمان حکمران تھے جن سے زیادہ ایسائی بادشاہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے محمد بن نبی آمر نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف ایسائیوں کے دفان کو اندلس کی سرحدوں میں داخل ہونے سے روکا بلکہ انہوں نے ایسائیوں کو پی درپیں شکستیں دے کر ان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا محرم 368 ہجری میں محمد بن نبی آمر نے زل منکہ کے مقام پر ایسائیوں کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی اور بہت سے ایسائی سپائیوں کو قیدی بنا لیا 371 ہجری میں محمد بن نبی آمر کے خلاف لیون کے رومیر سانی کشتالیہ کے کومس اور نبرا کے غرسیہ نے متحد ہو کر محمد بن نبی آمر کے خلاف لشکر کشی کی اور روتا کے مقام پر محمد بن نبی آمر کا ان ایسائی اتحادیوں سے آمنہ سامنا ہوا مسلمان فوج اس بے جگری سے لڑی کے ایسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور بہت جلد ایسائی افواج میدان جنگ سے باگ کھڑی ہوئی محمد بن نبی آمر ہمیشہ میدان جنگ میں شہید ہونے کی دعا کیا کرتے تھے انہیں اس دعا کے قبول ہونے کا اس حد تک یقین تھا کہ وہ جب کبھی بھی میدان جنگ میں جاتے تو اپنا کفن ساتھ لے کر جاتے تھے نمبر سکس عثمان غازی عثمان غازی تاریخ اسلام کے وہ عظیم مسلمان حکمران تھے جنہوں نے پہلی بار اناتولیہ میں ایک مسلمان ریاست سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی اور ایسائیوں کے خلاف آپ نے فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نصیب نہیں کیا عثمان غازی نے بیق وقت منگولوں اور ایسائیوں کے خلاف جنگیں چاری رکھی عثمان غازی نے سردار بننے کے ٹھیک ایک سال کے بعد قراجہ حسار کا قلعہ فتح کر لیا اس کے بعد انہوں نے یار حسار اناگول اور کوپری حسار جیسے مضبوط قلعوں پر اسلامی پرچم لہر آیا عثمان غازی کی ان مسلسل فتوحات سے ایسائی بازنتینی خوف زدہ ہو گئے تھے عثمان غازی کی مسلسل فتوحات کو روکنے کے لیے بازنتینی سلطنت نے سات سو ایک ہجری باون تابق تیرہ سو ایک عیسوی میں ایک بڑی فوج جنگ کے لیے روانہ کی اور کون حسار کے مقام پر ترک سردار عثمان غازی نے ان ایسائیوں کو عبرتناک شکل دی اور یوں صرف چھ سال کے کم عرصے میں عثمان غازی کی سلطنت کی سرحدیں بہیر اسود کے ساحل کو چھو رہی تھی نمبر فائیو تارک بن زیاد تارک بن زیاد وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے اسپین میں پہلی بار اسلامی پرچم لہرانے کا شرف حاصل کیا تھا اسی لیے آپ کو فاتح اسپین بھی کہا جاتا ہے اندلوس میں اس وقت ایک ظالم ایسائی بادشاہ راڈر کی حکومت تھی جس سے تنگ آ کر ایک ایسائی امیر نے تارک بن زیاد کو اسپین پر حملے کی دعوت دی تھی پھر کیا تھا تارک بن زیاد اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے تیس اپریل سات سو گیارہ عیسوی کو جبرالٹر پر اترے اور اس کے بعد انہوں نے ساری کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ سپاہیوں کے دلوں میں واپسی کا خیال ہی نہ رہے تارک بن زیاد نے اپنی سات ہزار کی مختصر فوج کے ساتھ انیس جولائی کو وادی لکا میں آخری وزیگوت حکمران راڈر کے ایک لاکھ کے لشکر کا سامنا کیا اور مارکے میں ایک ہی دن میں ایسائیوں کو بدترین شکست دی جنگ میں راڈرک مارا گیا تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو چار ڈویجنوں میں تقسیم کیا جنہوں نے مغیز، الرومی، غرناطا اور دیگر مقامات کے تحت کرتبہ پر قبضہ کیا جبکہ وہ ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والی ڈویجن کے سربراہ رہے اس کے بعد انہوں نے شمال کی طرف پشکدمی جاری رکھی اور صرف چند سالوں میں تارک بن زیاد نے ایسائیوں کو شکستیں دیتے ہوئے آدھے سے زیادہ سپین پر قبضہ کر لیا تھا نمبر فور سلطان البرسلان سلطان البرسلان سلجوکی سلطنت کے دوسرے حکمران تھے جنہوں نے نہ صرف سلجوکی سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ کیا بلکہ سلطان البرسلان نے رومی ایسائیوں کو عبرتناک شکست زے کر ترکوں کے لیے اناتولیہ کے دروازے کھول دیئے تھے سلطان البرسلان ایک پرہیزگار اور متقی مسلمان حکمران تھے سلطان بننے کے بعد سلطان البرسلان کو اپنی زنگی کی سب سے بڑی اور آخری جنگ لڑنی پڑی جو کہ رومی ایسائیوں کے خلاف تھی یہ تاریخ کی بڑی عجیب و غریب جنگ تھی جس میں سلطان البرسلان کے پاس صرف پندرہ ہزار سپائیوں کی مختصر فوش تھی جبکہ سلطان البرسلان کے مقابلے میں رومناس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھے چار سو چو سٹھ ہجری با مطابق اگس دس سو اکتر ایسوی کو موجودہ ترکی میں واقع جیل وان کے شمال مغرب میں ملازکت کے مقام پر دونوں افواج کا ٹکراؤ ہوا سلطان البرسلان نے رومیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کی اور سلجوکی سلطنت کی حدیں اناتولیہ میں مزید آگے تک بڑھ گئیں یہ جنگ بازنتینی سلطنت کے زوال کا باعث بنیں اور اسی جنگ کو سلیبی جنگوں کا باعث سمجھا جاتا ہے جنگ ملازکت کے نتیجے میں اناتولیہ ہمیشہ کیلئے احسائیوں کے قبضے سے نکل گیا نمبر تھری سلطان محمد فاتح سلطان محمد فاتح کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جو ناممکن کو ممکن کرنا بہخوبی جانتے تھے سلطان محمد فاتح نے احسائیوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں جن میں وہ ہمیشہ کامیاب رہے سلطان محمد فاتح کا دور حکومت تیس سال کے عرصے پر محیط ہے اس عرصے میں سلطان محمد فاتح نے وسی علاقوں پر فوج کشی کی اور ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا گیا سلطان محمد فاتح نے اپنی تیس سالہ عہد حکومت میں بارہ سلطنتوں اور ریاستوں اور دو سو سے زائد شہر اور قلعے فتح کر کے مملکت اسلامیہ میں شامل کی لیکن سلطان محمد فاتح کا سب سے بڑا کرنامہ کسن دنیا کی فتح تھا یہ شہر تین سو تیس اسوی میں روم کے شہنشاہ کسن دین نے آباد کیا تھا یہ شہر ابنائے باسفورس کے کنارے اس مقام پر واقع ہے جہاں سے یورپ کی سرحد شروع ہوتی ہے اور اس سہر کو فتح کرنے کی کوشش کئی بادشاہوں نے کی لیکن کسن دنیا کی فتح کا سہرہ اللہ تعالی نے سلطان محمد فاتح کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور چودہ سو اکسٹ ایسوی میں ایسائیوں کی یہ آخری نشانی بھی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہو گئی نمبر ٹو سلطان نورودین زنگی سلطان نورودین زنگی کا شمار کرونے وسطہ کے ان مسلمان حکمرانوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے ایسائیوں سے بے شمار جنگے لنی سلطان نورودین زنگی نے سب سے پہلے ایسائیوں سے الراہا کا قلعہ واپس سین لیا بات کے برسوں میں سلطان نورودین زنگی نے بالبک، حارم، شیزر اور جیش کی جنگے لنی جن میں سلطان نورودین زنگی فتح یاب رہے پانی سو انسٹھ ہزری میں سلطان نورودین زنگی نے ایک سخت مارکے کے بعد حارم کو فتح گیا ایسائیوں کا یہ مضبوط قلعہ حلب کے مغرب میں انتاقیہ کے قریب واقع تھا اس لڑائی کی خاص بات یہ تھی کہ سلطان نورودین زنگی کے پاس صرف چار ہزار سپائیوں کا دسہ تھا جبکہ سلطان نورودین زنگی کے مقابلے میں چونتیس ہزار کا ایسائی لشکر تھا سلطان نورودین زنگی نے مرتے دم تک ایسائیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا بیت المقدس کو فتح کرنے کی سلطان نورودین زنگی کی بڑی خواہش تھی لیکن افسوس کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی نمبر ون سلطان صلاح الدین عیوبی سلطان صلاح الدین عیوبی وہ عظیم مسلمان حکمران تھے جنہوں نے نہ صرف ایسائیوں کو پے درپیں شکستیں دیں بلکہ انہوں نے بیت المقدس کو ایسائیوں سے آزاد کروا کر عرض مقدس سے ایسائیوں کو نکال باہر کیا تھا گیارہ سو چیاسی عیسوی میں ایسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی تھی کہ اس نے بہت سے مسیحی عمراء کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا سلطان صلاح الدین عیوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کیلئے اقدامات کیے اور فوراں رینالڈ کا تاقب کرتے ہوئے ہتین میں اسے جا لیا سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بڑک اٹھی چنانچہ اس آتشی ماحول میں گیارہ سو ستاسی عیسوی کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا اس زنگ کی نتیجے میں تیس ہزار ایسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لئے گئے رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر کلم کیا دراصل رینالڈ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان عیوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے اس زنگ کے بعد اسلامی فواج ایسائی علاقوں پر چھا گئیں ہت تین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتے تک خون ریز زنگ کے بعد ایسائیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور رحم کے درخواست کی بیت المقدس پورے اٹھاسی سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے ایسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین عیوبی کا عظیم شان کا رامہ تھا سلطان نے مسجد اقصہ میں داخل ہو کر سلطان نورودین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اس طرح سلطان نورودین زنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی